پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسملی عامل لیاقت ان دنوں اپنی تیسری ایلیہ دانیہ بی بی کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی وجہ سے تنقید کی زد میں ہیں گزشتہ رات ان کی کچھ نازیبہ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے انہیں سخت تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا عامل لیاقت نے کہا کہ میں نے دانیہ کو معاف کر دیا ہے انہوں نے سماجی رابطی کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتا ہوں کہ میں رضا علیہ اور خوشنودی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر عزتوں کے محافظ کو گواہ بنا کر دانیہ کو معاف کرتا ہوں اور اللہ سے التجاہ ہے کہ وہ بھی اسے معاف فرما دے میں تیرا یہ حکم بجا لیا ایک اور ٹویٹ میں عامل لیاقت نے مزید کہا کہ یقین کامل کے ساتھ عزت سے کھیلنے اسے خبر بنا کر جس کے لینے والوں کے تمام معاملات اس کے سپورت کرتا ہوں جسے نیند آتی ہے ناؤں قبل عزیم عامل لیاقت نے یہ بھی کہا تھا کہ کیا میں بھی ویڈیوز جاری کر دوں نہیں ان لیبریٹس کی منافقت کی لاج رکھنا چاہتا ہوں جو ویڈیوز کے جاری ہوتے ہی عورت کی عزت کی حفاظت کے نام پر موبتیاں جلانا شروع کریں گے مجھ سے سب بنا ویڈیو سے متعلق موقف پوچھ رہے ہیں جواب یہ ہے کہ جن کی ذمہ داری تھی کہ کسی کی عزت نہ اچھالی جائے اور ایسی ویڈیوز لگانے والوں کو گرفتار کیا جائے ان کا موقف کیا ہے عامل لیاقت نے سوال اٹھایا کہ مقدس عدلیہ جو ہر شہری کی عزت کی محافظ ہے اس نے از خود نوٹس کیوں نہ لیا ایف آئی اے سائبر کرائم کو کھلی چھوٹ ہے ناظرین مزید خبروں اور مختصر معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کیجئے گا